اس وقت ہم موجود ہیں ڈی چوک میں جہاں پاکستان تاریخ انصاف کے کارکنان اس وقت پولی کلینک کے قریب پہنچ چکے ہیں پریٹ گراؤنڈ کے قریب جو ہے جب آئے تھے تو اسلامباد پولیس کی جانب سے شدید جو ہے وہ شیلنگ ویرہ کی گئی تھی علیمہ خان صاحبہ کو اس مقام سے گرفتار کیا گیا تھا علیہ حمزہ صاحبہ بھی یہاں آئی تھی ان کو جو ہے وہ پولیس نے جرپیں دے کر پیچھے دکیل دیا ہے اور ابھی شدید شیلنگ ویرہ پولی کلینک کے مقام پر آمر مغل جو ہے وہ اس کافلے کی قیادت کرنے ہیں نہیں مہدر پنج ہوتا ہے اس وقت بڑے کافلے کے ساتھ یہاں موجود ہیں اگر میں آپ کو بتا دے چلیں تو علی امین گھنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ٹکسلا کے مقام پر پہنچ چکے ہیں ٹکسلا کے مقام پر جو ہے وہ علی امین گھنڈاپور جو ہیں وہ آہ ان کو کراس کر چکے ہیں اور ٹکسلا سے آگے اگر ہم نارملی بات کرنے تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے لیکن ابھی کنٹینرز ہیں جگہ جگہ موٹر ویز میں خدائی ہوئی ہوئی ہے تو ان کو یہاں پہنچتے پہنچتے کئی گھنٹے لگ سکیں گے جب پشاورائی کورٹ سے انہوں نے اپنی زمانے کی روایت تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کی آج نہیں پہنچے کہ بلکہ کئی اگر دن بھی لگ جاتے ہیں تو ہم ڈی چوک پہنچیں گے کیونکہ یہ بانی پی ٹی ہے یہ مران خان صاحب کی کال ہے اور یہ فائنل کال ہے اور یہ ڈو اینڈ ڈائے کا میچ ہے اور اس پر ہم کسی صورت بھی جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو یہ وہ مقام ہے ڈی چوک جہاں پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان نے آنا ہے یہاں سے پچیس ستیس کارکنان کو یہاں سے گرفتار کیا گیا ہے اور یہ دن بھر کو ہم یہ پورا کور کر رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں اور شدید شیلنگ میں اس وقت آپ کو شدید مشکل حالات پہ بھی آپ کو یہ ہم غیر جانداری کے ساتھ مصبت رپورٹنگ کے ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ شدید بنظامت ہوئی ہے شدید جرپیں ہو رہی ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ پلیس کی جانب سے شدید شیل برسائے جا رہے ہیں پرامن کارکنان ہیں ان کی اوپر انہوں نے کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی پتھر نہیں پھینکا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا جس سے ہم کہیں کہ ان کے پاس کوئی ڈنڈے ہیں یا جس طرح حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ کوئی مسئلہ ہو کر آ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں نے اپنی آنکھوں سے سارا کوئی دیکھا ہے بالکل پرامن طریقے سے آ رہے ہیں اور اپنا پرامن پیس فل یہاں مارچ یہاں ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو بتاتا چاہوں تو اس وقت کی جو تازت رہی صورتحال ہے کارکنان یہ اگر آپ کو دکھا سکیں تو وہ ابھی بھی شیل برس رہا ہے اس کے انگارے یہاں تک آ رہے ہیں اور شدید جو ہے وہ جرپیں اس وقت بھی جاری ہیں تھوڑا سا یہ فاصلہ ہے کلیمیٹر کا فاصلہ ہے اگر یہ وہاں سے یہاں آنے میں صرف اور صرف دس سے پندرہ منٹ لگیں لیکن تھوڑی سی مراہ ہند صاحب کے چانے والے تھوڑی سی احمد کریں تھوڑی سی احمد دکھائیں تو وہ یہاں بہ آسانی پہنچ سکتے ہیں تھوڑی سی ان نے اور سٹرگل کرنی پڑے گی اور سٹرگل کرنے کے بعد وہ یہاں پرامن طریقے سے اپنا پروٹیس درنا جو بھی دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں پچیس اکتوبر کو قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے یہ مارچ کیا جا رہا ہے یہ پروٹیس کیا جا رہا ہے پروٹیس کیونکہ آئینی عدالت پاکستان طریقے صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں قبول نہیں ہے آئینی عدالت اگر ہوگی تو سپرین کورٹ کا جو اختیارات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے بڑی عدالت کے اختیارات جب ختم ہو جائیں گے تو ملک میں پھر انصاف کا دروازہ کون کھٹکائے گا میں ساتھ ساتھ آپ کو لاس میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈی چوک میں اس وقت پولیس کی باری نفری بڑیانی کھا رہی یہ ہے اور کھانے کے مناظر آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں اور پولیس دن بار کو اس کو دفعہ ایک سو چورٹالیس نافذ کر رکھا تھا اور پولیس نے زبردست طریقے سے دفعہ ایک سو چورٹالیس پر عمل درامت نہ صرف کروایا بلکہ وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے دفعہ ایک سو چورٹالیس کے اگر بات کریں تو وفاقی قومت نے دفعہ ایک سو چورٹالیس کی سوچتا رات کو ہی لگا دیا تھا محسن نکوی صاحب یہاں آئے تھے انہیں انتظامات کا جائزہ لیا تھا اور انہوں نے انتظامات کو اتمنان باشکڑا دیا تھا لیکن ابھی جب انہوں نے ہیلی پائٹ کے ذریعے یہاں انتظامات کا فضائی دوڑا کیا تو ان کو اس کا فی جو ہے وہ تشویش ہوئی کہ یہ لوگ کیسے آگئے یہاں تو سوئی بھی نہیں آسکتی تھی تو عوام کیسے آگئے تو کیونکہ عوام اس وقت دیکھا جائے تو عمران خان کے جو کال ہے یہ جو ان کا ویجن ہے یہ جو ان کا آہ اعلان تھا وہ تو بنیادی طور پر پروٹیسٹ وہ تو کمیاب ہو گیا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پروٹیسٹ مزید جاری رہے گا یا اس کو آئی ختم کر دیا جاتا ہے پاسپون کر لیا جاتا ہے اگر ڈی چو پہنچ کر کوئی بڑا اعلان علی من گرنپور کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ آنے والا وقت دائے گا مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ